اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکٹ کا پٹن دبائیں تاکہ بہت سانی میری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میری آج کی ویڈیو دو جال کے بارے میں آپ کو آگاہی کرنا ہے آپ نے ایسی تو بہت ساری ویڈیو یوٹیو پر دیکھی ہوں گی دنیا کے سب فتنوں میں سے سب سے خطرناک فتنہ جو ہے وہ دو جال کا فتنہ ہوگا اس لیے ہمیں ہر وقت دو جال کے فتنے سے بخبرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو دو جال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اور زیادہ سے زیادہ آگائی کرنا کیا ہم اپنے بچوں کو دو جال جیسے فتنے کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا ہم نبی پاکٹر صلی اللہ کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو اس فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں اس سینسی دور اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کو دینی ظالم سے آگاہ کرنا چاہیے کہ دو جال کیا ہے اور دو جال کے فتنے کیا ہیں اور دو جال دنیا میں کیسے رونما ہوگا اور کیسے وہ اپنی خدای طاقت کا دعویٰ کرے گا تو لہٰذا ہمیں یہ بچوں کو بتانا پڑے گا اسلام میں حدیثوں میں جو ذکر ملتا ہے دو جال کا اس کی نشانییں اس ایک آنکھ سکھانا ہوگا اس کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا اور اس کی سواری گدہ ہوگی اور مومن اسے پہچان جائیں گے سب سے زیادہ دو جال کی پیروکار عورتیں ہوں گی اور سب سے زیادہ دو جال کو ماننے والی عورتیں ہوں گی دو جال کی فوج جوج مجوج ہوگی جو انسانوں سے تقریباً دس کناہ بڑی ہوگی اور یہ جب رونما ہوگی تو یہ پورے ملک کا یا پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے رسک ختم کر دیں گے قرآن پاک میں ذرکرنین بادشاہ کا ذکر آتا ہے اس نے اس قوم کو ایک دیوار کے پیچھے سیسا پلائی دوار کے پیچھے بند کر دیا تھا ذرکرنین بادشاہ کے دور میں بھی یہ جوج مجوج جو قوم تھی یہ دوسری قوموں کے ساتھ ان کا سارا رزق کھا جاتی تھی ان کی بستیاں تباہ کر دیتی تھی اور ان کے ساتھ جبر اور بڑا ظلم کرتی تھی تو اس دور میں بھی جس قوم پر یہ ظلم کرتے تھے وہ ذرکرنین بادشاہ کے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں ہمارا غلط تباہ کر دیتے ہیں ہماری بستیاں تباہ کر دیتے ہیں دو جال کی آمد سے کچھ وقت پہلے یا کچھ ماہ پہلے یہ جوج مجوج قوم جو ہے یہ زمین اور دیوار سے بار آئے گی اور لوگوں کا سارا غلہ اور لوگوں کی بسییں تباہ کر دے گی اور ان کا پوری دنیا کا پانی پی جائیں گے رسط تباہ کریں گے جوج مجوج دو جال کے حکم سے پوری دنیا میں فتنے فساد پھلائیں گے اور پوری دنیا کا نظام درم برم کر دیں گے اور پوری دنیا کا غلہ ختم کر دیں گے خدا نے دو جال کو اتنی زیادہ طاقت دی ہوگی کہ وہ دن کو رات اور رات کو دھن کر دے گا اور اہل ایمان والے لوگ اس کو پہچان جائیں گے اور لاعلم لوگ کم اکل والے لوگ اس کو خدا تسلیم کر لیں گے دو جال اتنی طاقت رکھتا ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور زندوں کو مردہ کر دے گا اور دن کو رات کر دے گا اور رات کو دن کر دے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزک ہوگی اور اہل ایمان والے لوگ وہ پر وہ زیادہ ظلم کرے گا اور اپنے خدای طاقت کا دعویٰ کرے گا تین طرح کے لوگ دو جال کے فتنے سے بچ جائیں گے جو علم والے لوگ ہوں گے اور جن کے پاس علم ہوگا اور عمل ہوگا نمبر ایک سی مسلم بہاری شریف 809 حدیث میں جو شخص سروکیف کی ابتدائی دس آیتیں یاد کرے گا وہ دو جال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا نمبر دو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اجسان بیعت کرے گا ان سے مسافہ کرے گا وہ دو جال کے فتنے سے بچ جائے گا حضرت امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے اور یہ بارویں امام ہوں گے اور ان کی کنیت محمد ہوگی اور شکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابط ہوگی اور یہ جب دنیا میں آئیں گے تو اصلو انصاف قیم کریں گے جو لوگ مومن ہوں گے نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کو ہمام مہدی کے ظہور کا پتہ چل جائے گا نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ مسافہ کریں گے دو جال کی فتنے سے بچ جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر دو جال کا خاتمہ کریں گے صحیح مسلم بہار شریف میں لکھا ہوا ہے کہ دو جال جب مسجد اقصہ کی طرف آئے گا تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہوں گے اور حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو کہیں گے کہ آپ امام ہیں آپ نماز پڑھائیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں دو جال اپنی فوج کے ساتھ مسجد اقصہ کی طرف بڑھے گا اور اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہوگا تو جب مسجد اقصہ کی چھت پر عدد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا حیران ہوگا اور خوف میں مبتلا ہو جائے گا پھر جوج مجوج اور امام مہدی علیہ السلام کی جنگ ہوگی اور غرق ہو جائے گی جوج مجوج قوم اور حضرت امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی پھر دو جال وہاں سے غیب ہو جائے گی دو جال وہاں سے دمشق کی طرف روانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور دو جال کو دمشق میں قتل کر دیں گے اور دو جال کا خاتمہ دمشق میں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہوں دوستو میری اگر ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہے انفرمیشن ویڈیو دو جال کے بارے میں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک باز سانی پہنچے موسیقی موسیقی